منکر ہے تیراؤں میں درے سیدہ منکر ہے تیراؤں میں درے سیدہ صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ منکر ہے تیراؤں میں درے سیدہ صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ منکر ہے تیراؤں میں درے سیدہ منکر ہے تیراؤں میں درے سیدہ صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو ان کی چک کی چلانے سے کیا فائدہ منکر ہے تیراؤں میں درے سیدہ منکر ہے تیراؤں میں درے سیدہ صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو ان کی چک کی چلانے سے کیا فائدہ دم اگر ہو تو مولا سلامت رکھے آپ کو آپ اتنی دیر تک سبھی شہرہ کو سنیں مجھے کوئی شکوا نہیں ہے آپ سے کہ آپ کیسے سنتے ہیں اور کیسے ہیں میں مجھے جو پڑھنا ہے میں آپ کے خدمت میں پڑھ رہا ہوں ملادہ فرمائے زارین کربلا کے حوالے سے یہ مطلع پیش کروں زفر بھائی دیکھئے گا کہ کہ ایک کسک ہے ایک کرم ہے جو اپنا بیان کیا ہے ملادہ کیجئے گا اے حسین آپ چشم کرم کیجئے ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ اے حسین آپ چشم کرم کیجئے ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ کربلا جا کے آباد ہو جائے ہم عارضی کربلا لے سے کیا فائدہ اے حسین آپ چشم کرم کیجئے ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ کربلا جا کے آباد ہو جائے ہم اے حسین آپ چشم کرم کیجئے ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ کربلا جا کے آباد ہو جائے ہم کربلا جا کے آباد ہو جائے ہم ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ کربلا جا کے آباد ہو جائے ہم حضرات آج تیرا رجب ہے جتنا جی چاہے خوش ہو لیجئے عزیزوں میں جیپن پیش کر رہا ہوں لازم فرمائے اپنے مولائیوں کی ختمت میں تاکہ ان کے خلوب اے حسین آپ چشم کرم کیجئے ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ کربلا جا کے آباد ہو جائے ہم عارضی گھر بنانے سے کیا فائدہ کربلا جا کے اب یہ اب بند ملازہ فرمائے اگر سننے کو آمادہ ہیں تو سنیے ملازہ کیجئے جس طریقے سے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا تھا میں اس طرح سے خدمت نہیں کر پایا میں پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائے اپنے خون کی خرابی سمجھ بور ہو اپنے خون کی اپنے خون کی خرابی سمجھ بور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو اپنے خون کی خرابی سمجھ بور ہو کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو بال بغضِ علی کا ہے دل میں اگر بال بغضِ علی کا ہے دل میں اگر اپنے خون کی خرابی سے مجھ بور ہوں کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو بال بغضِ علی کا ہے دل میں اگر بال بغضِ علی کا ہے دل میں اگر اپنے خون کی خندی حاجی و سرمڈانے سے کیا فائدہ خودِ علیؑ کرا ہے دل میں آپ شاعری سنتے ہیں یہ جانپور ہے بہت شیب آئی دھار ہے ہائی دری دیکھئے بقار صاحب پہلی بار ہی جہت میں تشریف لے آئے ہیں لہٰذا ہمارا اور کا فریضہ ہے کہ یہ بہترین طریقے سے مہمان نوازی کی جائے ایک نعرے سلوات بلند کریں آپ حضرات مولا آپ کو سلامت رکھیں بہرحال میں فیلیک ڈال چلتی ہے بہرحال میں آپ کی خدمت میں چند اشار اور پیش کر رہا ہوں بال بغزِ علیؑ کا ہے دل میں اگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ بہر پٹھ کے جائیں تب ہی آپ شیر دنیں بال بغزِ علیؑ کا تم ہٹا کر تو دیکھو غلافِ غرم سہن کعبہ میں آئے تھے کس کے قدم تم ہٹا کر تو دیکھو غلافِ غرم مرضیِ رب یہی ہے خدا کی قسم مرضیِ رب یہی ہے خدا کی قسم صرف چکر لگانے سے کیا پائدہ مرضیِ رب یہی ہے خدا کی قسم صرف چکر لگانے سے کیا پائدہ اب یہاں سے شیر دیکھئے خاص طور سے مرضیِ رب یہی ہے خدا کی قسم صرف چکر لگانے سے کیا پائدہ مرضیِ رب یہی ہے خدا کیا پائدہ جب ہوا بھائی جان دیکھئے گا خاص طور جب ہوا ہے نہ کی رہے نکاس آمنا شیخ جی سے غزب نک ہو کے کہا جب ہوا ہے نہ کی رہے نکاس آمنا شیخ جی سے غزب نک ہو کے کہا زندگی پھر علی کو بھلائے رہے قبر میں یاد آنے سے کیا پائدہ زندگی پھر علی کو بھلائے رہے قبر میں یاد آنے سے کیا پائدہ زندگی پھر علی کو بھلائے رہے شاعری ملادہ کی دیکھا خاص طور سے عرشی بھائی یہ غدیری پرندوں نے تکر لیا کوئی سوے سقیفہ نہیں جائے گا یہ غدیری پرندوں نے تکر لیا کوئی سوے سقیفہ نہیں جائے گا جس جمن میں ولایت کی خوشبو نہ ہو اس چگاشی آلے سے کیا پائدہ جس جمن میں ولایت جس جمن میں ولایت کی خوشبو نہ ہو اس چگاشی آنے سے کیا پائدہ جس جمن میں ولایت کی خوشبو نہ ہو اب یہ بھی شہر دیکھئے گا بطور خاص آؤ کنبر کے نقش قدم پہ جیو یوں نہ غصب خلافت کے پیچھے مرو آؤ کنبر کے نقش قدم پہ جیو یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا پائدہ جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا پائدہ جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا پائدہ شہزادی کے حوالے سے اور اس سے پہلے یہ ایک شیر پیش کر رہا ہوں مرادہ فرمائے سبھی مولا ابباس کا عالم اٹھانے والے ہیں ایک شیر پیش کر رہا ہوں خاص طور سے بطور خاص شوکت بھائی آج پھولوں سے محسوس کیجئے کہ شیر کو آج پھولوں سے شب نم نے آکے کہا آج پھولوں سے شب نم نے آکے کہا عشق عباس ہے زندگی کا مزا آج پھولوں سے شب نم نے آکے کہا عشق عباس ہے زندگی کا مزا جب عالم پر نچھاور نہیں ہو سکے شاخ پر مسکرانے سے کیا پائدہ جب عالم پر نچھاور نہیں ہو سکے شاخ پر آج پھولوں سے شب نم نے آکے کہا عشق عباس ہے زندگی کا مزا جب عالم پر نچھاور نہیں ہو سکے شاخ پر مسکرانے سے کیا پائدہ جب عالم پر نچھاور نہیں ہو سکے آپ شہزادی کے حوالے سے یہ شعر خاص طور سے دیکھئے گا بات جو بھی کرو وہ مدلل کرو شوکت بھئی دیکھئے گا زبان ملادہ کیجئے گا بات جو بھی کرو وہ مدلل کرو آج ممکن نہیں ہے تو پھر کل کرو بات جو بھی کرو وہ مدلل کرو آج ممکن نہیں ہے تو پھر کل کرو کیا وہ باغِ فِدَقِ فَاتِمَا کا نہ تھا کیا وہ باغِ فِدَقِ فَاتِمَا کا نہ تھا جھوٹ کو سچ بنانے چکا فائدہ کیا وہ باغِ فِدَقِ فَاتِمَا کا نہ تھا کیا وہ باغِ کیا وہ فِدَقِ فَاتِمَا کا نہ تھا اور یہ بھی شیر دیکھئے گا خاص طور سے مومنینِ بڑے گاؤں مولا آپ کی سماتوں کو سلامت رکھیں شیر دیکھئے گا خاص طور سے رات بھائی جس کی حسرت میں جاگے تھے تم چھوڑ کر جس کو میدہ سے بھاگے تھے تم رات بھائی جس کو رات بھائی جس کی حسرت میں جاگے تھے تم چھوڑ کر جس کو میدہ سے بھاگے تھے تم اس علم کا اُٹھانا غلط ہے اگر اس علم کا اُٹھانا غلط ہے اگر پھر یہ جھنڈ اُٹھانے اب سے کیا فائدہ غلط ہے اگر آپ تھک گئے ہیں میرے خیال سے شہر ہمارے کئی بھائیوں نے مجھے حکم دیا تھا کچھ پڑھنے کے لئے میں ایک فرمائش بس پوری کروں گا وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے دو تین شہر لیکن اس کے بعد میں چاہوں گا کہ شہزادی جنابِ زینب کی بھارگاہ میں کیونکہ باپ کا تذکرہ ہے تو بیٹی کا بھی تذکرہ ہو جائے ملازہ فرمائیں مقتہ حاضر ہے خدمت ہے یہ لہو کی طہارت نے آواز دی اے وکار اپنا سب کچھ ہے مالالی یہ لہو کی طہارت نے آواز دی اے وکار اپنا سب کچھ ہے مالالی ہم تو کمبر کے ہیں آزمائے ہوئے پھر ہمیں آزمانے سے کیا فائدہ ہم تو کمبر کے ہیں آزمائے ہوئے بس آخر کلام میں میں وہ فرمائش پوری کر دیتا ہوں بہ 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 شکریہ بھائی وہ میں فرمائش پوری کر دیتا ہوں ہمارے چند بھائیوں نے مجھ سے وہ کہا تھا حق کی باتوں سے انجان بڑے بولے ہیں حق کی باتوں سے انجان بڑے بولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بولے ہیں گھئے سے نکلے تھے خریداری ہیں جنت کے لیے گھئے سے نکلے تھے خریداری ہیں جنت کے لیے بیچ کے آگے ایمان بڑے بولے ہیں بیچ کے آگے ایمان بڑے بولے ہیں بیچ کے آگے ایمان بڑے بولے ہیں سب دو تین شیر ہے اے خدیجہ تیرے ٹکڑوں پائے پلے والے اے خدیجہ تیرے ٹکڑوں پائے پلے والے بھول بیٹھے تیرے حسان بڑے بولے ہیں بھول بیٹھے تیرے حسان بڑے بولے ہیں سب دو شیر ہے بھول بیٹھے تیرے حسان بڑے بولے ہیں ان کو آشور کے فاقے سے بھلا کیا مطلب ان کو آشور کے فاقے سے بھلا کیا مطلب نام ہے مولوی رمضان بڑے بولے ہیں نام ہے مولوی رمضان بڑے بولے ہیں نام ہے مولوی رمضان بڑے بولے ہیں بغز ہے دعی میں سمیدار چلے جاتے ہیں ہائے بیچار مسلمان بڑے بولے ہیں ہائے بیچار مسلمان بڑے بولے ہیں ملکوں ان کا تعرف یہ میرے بس میں نہیں ان کی ہے بس یہی پہچار بڑے بولے ہیں ملکوں ان کا کیا بڑے بہت ہے اب میں گزانیس کر رہا ہوں دیکھئے ہمارے بگو آہے شہر رہے ہیں آج آپ inch انسان ملکوں ان میرے ہیں کام کو پڑے بھدا ایک ملکوں ان کو انٹھ کریں لڑے بریوی بے